سوات میں میئر سمیت پی ٹی آئی نے سات تحصیلوں میں سے چھے پر کامیابی حاصل کر لی ہے دوسرے اور تیسرے نمبر پر کون کون سے پارٹی رہی بات کریں گے شیریزادہ سے جی شیریزادہ بتائیے گا بلدیات انتخابات کے سوات کے سات تحصیلوں میں سے چھے میں غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے ایک جی یوائیو کو ملا ہے اس کے میں تفصیل تھوڑا سا واضح کر دوں کہ منگورہ سٹی جمیئر کے سٹھ ہے مار لیا ہے قبل تحصیل سے سعید خان مٹا سے عبداللہ خان خوازخیلہ سے عبتاب خان بہرین سے میا شاید علی خان بریکوٹ سے کاشیپ علی اور چار باغ سے جی یوائیو کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں تو چھے تحصیلوں میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے اور باقی جو ایک نشست ہے اس پر جی یوائیو نے کامیابی حاصل کی تو ورحال اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کعپی کے میں گہمی رہی ہے اور عوام نے کعپی جو اپنا استعمال کیا یہاں پر یہ میں واضح کر دوں کہ پاٹیوں کی جو انتخابات ہے اس میں زیادہ تر نقصان جو ہوا ہے وہ این پی کو ہوا ہے کیونکہ این پی سواد سے کافی مضبوط تھی لیکن اس انتخابات میں جی یوائی ابر کر سامنے آئی ہے اور وہ کئی تحصیلوں میں دوسری نمبر پر رہی کئی پر تیسری نمبر پر رہی اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہے اس کا بھی جو اینہ وہ کافی پیچھے ہے تو اس اوارال ووٹنگ کی نتائج کو اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کافی دوبارہ مضبوط قوت کے طور پر ابری ہے اور اس میں دوسری نمبر پر کر ہم دیکھیں تو جی یوائی جو اینہ وہ سامنے آ رہی ہے اہم خبر یہ ہے گورنر پنجاب نے وزیراعلا پنجاب کا استیفہ منظور کر لیا ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گورنر پنجاب نے وزیراعلا پنجاب